میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق کپتان اور کوچ مشتاق محمد اور سٹائریش اوپننگ بیٹسمن صادق محمد جن سے ہم جانیں گے کہ وہ ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کی حالیہ پرفارمنس کو کس طرح دیکھتے ہیں مشتاق صاحب صادق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دنیا کی ون ڈے میں نمبر ون ٹیم اور ایشیا کپ میں ان کی پرفارمنس سے آپ کتنا مطمئن ہیں مطمئن تو نہیں ہے دس آٹن بہت ہوا اور پرفارمنس کو اتنی خاص رہی پاکستان ٹیم کی تو نہیں گئی جتنی میں میچ کلیں اور جتنے بھی حالی میں دوسرے بھی جو پاکستان کی جہاں جیت ہوئی ہے اگوانستان کے خلاف یہ وہ سب اللہ تب اکلی تھی میرا خیال اس میں پاکستان ٹیم کی کوئی ایسی وہ خاصیت نہیں تھی وہ میچ جیتنے کی کہ اگر آپ نسیم شاہ کے اوپر وہ بھرونہ کرتے ہیں کہ یہ میچ جتائے گا دو چھکے مار گئے تو پھر اس تیم کا کیا میائر رہے گا اس تیم کا میائر تو بہت ہی ہلکا ہوگا کہ if you're looking towards نسیم شاہ to win your game it's very poor صادق صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں حالیہ جو ان کی پرفارمنس تھی ٹیم کی اس کو نہیں اتنی کوئی خاص نہیں تھی اور خاص کر کے جیسے اکھوانستان کے خلاف بھی جیسے مشتاق بھائی نے جیسے کہا کہ اگر ہم بولرز کے اوپر ہم بیٹنگ میں ان کے اوپر ڈپینڈ کریں تو آئی تنک کہ the whole concept is wrong ہم جیت گئے اکھوانستان کے خلاف مگر یہ ہے کہ اسیا کپ میں جس طریقے سے ہم کھیلے 252 رنز 42 اوورز میں اچھے تھے مگر لاس ٹوور میں جو بلندر کیا بابر آزم نے کہ لاس بال کے اوپر وہ دو رن سیف کرنے کے چکر کے اندر اس کو ایک رن سیف کرنا چاہیے تھا تاکہ کیونکہ میچ تو ہم جیت سکتے ہی نہیں تھے ہار ہی سکتے تھے تو اس کے اندر ایک رن اگر ہم سیف کر لیتے ساتھ فیلڈر ڈائرے کے اندر لیتے اور دو باہر لیتے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایک رن تو وہ کلی لیتے کسی طریقے سے بھی بابر is not a very clever captain مگر جو دوسرے شاہین آفریدی تھے دوسرے ریزوان تھا ان کو تھوڑی سی ہدایت دینی چاہیے کے ساتھ فیلڈر اس کے اندر لیں تاکہ ہم ایک رن پہلے بچائیں یا ہم جیت جائیں گے یا ٹائی ہو جائے گا تو ہمارے پاس سٹل سوپر اوور کا چانس تھا تو آئی تینک کہ وہاں پر کیپٹنسی میں تھوڑی سی لیکنگ آئی ہے مجھتاک صاحب یہ بتائیے شاہین کی بات کی اس وقت ہمارے پاس دنیا کے نمبر ون فاسٹ بولر موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک فیٹنس کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس وجہ کے اگر آپ کے پاس بیٹریز فاسٹ بولر آپ کو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پریمیر بولرز ہیں وہ ہمیشہ فٹ رہے ہیں اور اچھے وہ وہ پرفارم کریں تو ان کو تو اس کے ساتھ جو دوسرے سپورٹنگ فاسٹ بولرز ہیں جو کہ ابھی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھلاو ان کو کب کھلاو گے ان کو بھی آپ تو ان کو روٹیشن میں رکھنا ہے جی ساتھ آٹھ آس بولر کی ایک ٹیم ہوتی ان کو روٹیشن میں کھلاتے ہیں اگر روٹیشن میں کھلتے ہیں تو آپ کو اتنی دشواری نہیں ہوتی ساتھک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں فاسٹ بولر کی اس کارگردگی کو شاہین آفریز ہی بلکل بہت اچھا بولرز ہے اور اس کے اوپر ہم کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف اس نے اچھا اسٹارٹ دیا وہ بھی سب سے بیسٹ بیٹسمنز جو ہوتے ہیں ٹاپ کے ان کو بولنگ کہہ رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے ہم نے تین چار اوبر گزار دی ہے تو ہم باقیوں کو نپڑ لیں گے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ جو سینئر ہے وہ ڈروپ ہونا نہیں چاہتا وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں ڈروپ ہو جاؤں حالانکہ ان کو اگر ڈیزن دیا جائے تو شاید ان کے سمجھ میں آئے مگر اب میں اس سے آگے اور کیا کہہ ہوں آپ نے نسیم شاہ کی بات کی اطلاعات ہیں کہ اسے ورلڈ کپ میں ٹیم میں نہیں ہوگا تو کتنا بڑا دچکہ ہوگا یہ ٹیم کے لئے اگر وہ نہیں ہے تو ہمیں بہت بڑا دچکہ لگے گا پاکستان ٹیم کو کیونکہ اس کے لئے پاکستان ٹیم کی کپتانی کے بارے میں کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بابر رازم کی کارکردگی کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا کلیور کپٹن ہے ایس ای وری گوڈ بیٹسمن نایس ٹو وچ ایم بیٹنگ پریشر کے اندر وہ اس نے اس ٹورنمنٹ میں زیادہ نہیں کیا بٹ یو جولی وہ ہر ایک دوسری ایننگ میں وہاں پر فارم کرتا ہے اور ایس ای ٹو وچ از ویل مگر جہاں تک کیپٹنسی کا تعلق ہے ایس ٹو لنے لوٹ آپ کیا کہیں گے بابر آزم کی کپتانی کے بارے میں بہت زیادہ اس کے بارے میں تنقید ہو رہی ہے جب آپ ہار جاتے ہیں تو سب تنکید کرتے ہیں جب آپ جیت لیتے ہیں تو پھر یہ تو دنیا کا اصول ہے اب وہ تھوڑی thinking power ان کی طرح کم ہے situation کو کس طرح ریٹ کرنا وہ ٹھیک نہیں اگر ٹیم میں کوئی نہیں ہے تو جو ان کا management ہے ان کو سمجھانی چیئے یہ باتیں یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کا کوچ سمجھاتے ہیں بابر آزم is a wonderful player and بابر آزم کے علاوہ ہمیں ایک اور کو بھی تیار کرنا چاہیے for the captaincy ہمیشہ بیٹنگ لائن کو کیسے آپ دیکھتے ہیں جو ساؤس شکیل اور عبداللہ شفیق ہیں وہ کافی مضبوط ہیں ٹیکنیکلی تو کیا ان کو playing 11 کا حصہ ہونا چاہیے اگر ڈی آئی پچاس آور کا میچ ہے تو میں ایک حال سے امام الحق اور شفیق جو ہے وہ بہت اچھے ٹیکنیکلی کریکٹ پلیر ہے لانگ ورجن گیم ہے گا تو اس کے اندر ہمیں ٹیکنیکلی ایک پلیر اچھا چاہیے واقعہ زمان جو ہے he's a prolific batsman وہ ہمیں start بھی اچھا دے دیتے ہیں کبھی مگر ایسے players کا جہاں پر اس کا جو ایکچول کھیل کرنے کا style ہے وہ کیا اوپر سے یا دائرے کے اوپر سے مارنے کا وہ اس سے بڑے گیم کے اندر وہ نیچے کھیلنے لگتے ہیں جو کہ ان کی style of game نہیں ہے جو ان کی style of game جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کی ہے تو اس کو ٹی ٹونٹی میں ہی رکھنا چاہیے اور یہاں پر شفیق کو کھلائیں spin balling میں شاداب کی کارکردگی پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیا کسی اور spin baller کو محقہ دینا چاہیے جی ہم بالکل دینا چاہیے ایک نیپ leg spinner آیا ہے ابراہر احمد ان کی line length بھی اچھی ہے جہاں تک کہ شاداب کا تعلق ہے وہ short ball بہت کرتے ہیں back foot پر batsman بہت کھیلتے ہیں spinner کا جو ball اگر back foot پر کھیلے جائے تو اس کنسیڈیڈیب ایز بیڈ بال اعود کرلے وہ بات الگ ہے مگر اونس short ball کے اوپر جو back foot پر batsman کھیلتا ہے وہ اچھے نسیڈیشن نہیں ہے کونسے spin baller کو محقہ دینا چاہیے پورا یہ ٹورنیمنٹ گزر گیا ٹرننیگ وکٹ کے اوپر ان کا ٹرنی گوئی ہے تو there is something wrong technically کہ ان لڑکوں کو پتا نہیں کہ گین ہم نے کہاں سے ریلیس کرنا اس کی بول کی روٹیشن کیسی بنانی ہے یہ سب ٹیکنیکل باتیں یہ کوچ کا کام ہے کوچ اس کو سمجھائیں کہ اس طرح سے آپ پکڑیں اس طرح سے آپ ریلیس کریں اور اس کے اوپر اس کی مش کرائیں اس کو پریکٹس کرائیں کہ یہ گین ٹرن کر کے دکھا ہے لیکسپن جو بولنگ ہے لیک بریک is the easiest ball to turn اور شاہدہ آپ کا کوئی لگ بریک ہی نہیں ہوتا سب کا ٹیکنیکل اگر تھوڑی آپ مجھے ازاد دے تو میں بات کروں کہ ان کے جو رسک ہے وہ کوک رسک رہنا چاہیے at the time of release اونچہ رہنی چاہوں گی ان کے ایسے گر جاتے اس کی روٹیشن چینج ہو جاتی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ چیز ان کو سمجھانی چاہیے آپ کے کوچ چیز ہیں جو ابھی ایشیا کپ میں بدقسمتی سے ہماری ٹیم اس طرح پرفارم نہیں کر پائی جس کی ہم تو اکواد کر رہے تھے ورلڈ کپ اب سر پر کھڑا ہے کون سی تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں اس وقت سکوارڈ کے اندر اور آپ کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کے اندر ٹیم کا دیکھیں یہ امیدوار سب ہوتے ہیں ہم بھی ہیں ہماری دعائیں بھی ہیں کہ پاکستان ٹیم جیتے اور ان کی کارکردگی بہت اچھی رہے اور ہمارا لڑکا رنز بھی کریں وکٹے بھی لیں اور پاکستان ٹیم کو کامیابی لیکن اس سب چیز کے لیے ایک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی سیلیکشن سہی ہونی چاہیے اور جو لڑکا فارم میں ہے وہ اس کو آپ لے جائیں اور پلیئروں کو لک آفٹر کرنا سیکھیں فاس بولروں کو ایک دفعہ لگا دیتے ہیں ان کو رسٹ ہی نہیں دیتے ہو کہ ہر میچ جیتنا چاہ رہے ہوں اور جو بینچ پر لڑکے بیٹھے ہوتے وہ بچار بیٹھے ہی رہتے ہیں ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا تو یہ سب روٹیشن بھی آنے چاہیے بیٹنگ میں بھی آنے چاہیے روٹیشن اگر فکر زمان رن نہیں کرتا تو آپ دوسرے کو ٹرائے کریں جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ہونی چاہیے ٹیم میں کہ ایک اچھا کمبینیشن ہم بنا سکے سادق صاحب کیا تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں کون سے لوگوں کو چانس دینا چاہیے ورل کپ جو ہے لانگ ورجن گیم ہے ہنڈی ففٹی اوورس کا ہے اس کے اندر ہمیں ٹیکنیکلی کریکٹ بیٹسمن کی ضرورت ہے سلوگرز نہیں چاہیے اسپرچلی سلوگرز کا استعمال جو ہے وہ جیسے کہ پاور پلے کا ایک اوور رہ گئی اور اس کے اندر ہم نے اس سلوگرز کو بھیجنا ہے جس کا جو آخر میں بھی جا کے وہ پانچ دس بولنگ کھیلے گا تو شروع میں جا کے پانچ دس بول کھیلیں تاکہ وہ اس کو زیادہ چانس ملے گا کیونکہ باہر فیلڈر جو ہیں وہ کم کھڑے ہوتے ہیں پہلے پاور پلے میں صرف دو بار ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہارڈ ہٹنگ جو چھکے مارنے والا بیٹسمن جو ساتھ میں آٹھ میں نو میں پہ جاتا ہے اس کو آپ بھیجیں تاکہ وہ پکٹ اگر لوز بھی کر جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اس نے آخر میں بھی آٹھ بولیں کھیلنی ہے شروع میں بھی آٹھ دس بولیں کھیلے گا تو اس بیٹر ٹو کشم بیفور اس اس فنیش